پروپٹی خریدے یا پھر گولڈ میں انویسٹ کریں دونوں میں سے کون سا آپشن ہے بہتر السلام علیکم ناظرین میں ہوں جیویلی رزا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تمام تر وہ انویسٹرز جن کے پاس ایک اچھی خاصی جمع پونجی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ البتہ اس کو گولڈ میں انویسٹ کیا جائے یا پھر اس کی پروپٹی خریدی جائے تو چلیے لائن بائی لائن تمام تر فیکٹرز پہ ہم آج کریں گے بات سب سے پہلا فیکٹر تانجیبیلیٹی اگر پروپٹی کی بات کریں تو وہ آپ کے لیے ایک فیزیکل آسٹ ہے آپ کے پاس موجود ہوگا اس تمام تر پروپٹی میں آپ پرائیسز کا اتار چڑھاؤ بھی دیکھیں گے لیکن آپ کے پاس وہاں پہ لیمٹیڈ آپشن نہیں ہوگا آپ اس پیسیفک پلوٹ پہ اپنے گھر کو بنا سکتے ہیں کمرشل آئیزیشن کی طرف ہے تو وہاں پہ کمرشل پروپٹی کا انکات کر سکتے ہیں البتہ گولڈ کی اگر بات کریں گولڈ آپ کا ایک تانجیبیل آسٹ ہے وہاں پہ آپ گولڈ کری کے رکھ لیں گے اپنے پاس اور ٹائم بائی ٹائم اس کی پرائیسز بڑھتی چلی جائیں گی دوسرا پوائنٹ انکم پوٹینشل اگر ہم پروپٹی کی بات کریں تو پروپٹی میں آپ کا مختلف انکم پوٹینشل یا ریونیو کے ذرائع ہوتے ہیں جیسے کہ وہاں پہ آپ اس پروپٹی کو رینٹ پہ دے سکتے ہیں رینٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ مختلف ایکٹیوٹیز کا انکات کیا جا سکتا ہے اگر ہم گولڈ کی بات کریں تو وہاں پہ سے ویلو اپریسیشن ہوتی ہے ان ٹرمز آف مانی ان ٹرمز آف دے پرائیسز آف گولڈ تیسرے پوائنٹ پہ اگر ہم آئیں تو تیسرے پوائنٹ ہے لیکویڈٹی گولڈ زیادہ لیکویڈ آسٹ ہے آس کمپیرڈ ٹو پروپٹی کیونکہ اس کو بہت ایزیلی سیل کیا جا سکتا ہے یا ٹرےڈ کیا جا سکتا ہے پروپٹی کو بیچنے میں ایک لانگر پروسس ایک لانگر ٹائم یوزیلی ہوتا ہے دوسری بات آ جاتی ہے ڈائیورسیفیکیشن کی چاہے گولڈ کی بات کریں یا آپ پروپٹی کی بات کریں دونوں میں ڈائیورسیفیکیشن ہے آپ کے انویسٹر پورٹ فولیو کو دونوں ہی چیزیں بہت زیادہ سٹرونگ کرتی ہیں آخری پوائنٹ کی بات کریں تو آخری پوائنٹ ہے مینٹیننس ان کوسٹ پروپٹی کی اونرشپ میں آپ کے پاس مینٹیننس کی کوسٹ لگتی ہے پور اگزامپل اگر آپ کی پروپٹی بنی بھی ہے آپ کا ایک گھر ہے آپ کو مختلف موقعوں پہ وہاں پہ پینٹ کرانا ہوگا کبھی مینٹیننس کا کام ہوگا یعنی تیننٹس کیوں تمام طرح کو مینج کرنا ہوگا یہ تمام طرح چیزیں آپ کو پروپٹی میں ریکوائیڈ ہوں گی لیکن ان دی سیم وے جب آپ کو ریٹرن دے گی تو ایک ریٹرن بھی اچھا ہوگا اب آپ پروپٹی میں انویسٹ کریں گے تو آپ کی یہی ایک خواہش ہوتی ہے یا پھر ایک پریفرنس ہوتی ہے کہ ایسی لوکیالٹی میں انویسٹ کیا جائے جہاں کی پرائیسز آنے والے دنوں میں اچھی خاصی بڑھ جائیں گی تو ایس کمپیرٹ ٹو دیٹ گولڈ میں ہمیں یہ اپشن نہیں ملتا لیکن وہاں پہ مینٹیننس کوسٹ ہماری نہیں ہوتی یہ ہے چار سے پانچ پوائنٹس جو کہ ایک کمپیرٹیو انیلیسز دیتے ہیں گولڈ اور پروپٹی کا اب آپ کا کام ہے ریسائٹ کرنا کہ البتہ آپ کو گولڈ کی طرف جانا ہے یا پروپٹی میں انویسٹ کرنا ہے مزید معلومات کے لئے دیکھتے رہیے ریڈ باکس ٹی وی